امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی یہاں ٹھیک ہیں جنت چڑیوں کے لئے دانا ڈال رہی ہیں ماما جی بیٹا چڑیاں جو ہوتی ہیں یا پرندے جو ہوتے ہیں ادھر ادھر کھانے کی تلاش میں صبح صبح ہی نکل جاتی ہیں تو وہ ادھر ادھر جب دیکھیں گی انہیں بھوک لگی ہوتی ہے جیسے آپ کو لگتی ہے آپ کہتی ہیں ماما کھانا دیں تو پھر یہ بھی اڑتی ہیں ادھر ادھر اور دانے کی تلاش میں کیرے مکوروں کی تلاش میں ادھر ادھر جاتی ہیں اور پانی بھی پیاس بھی لگی ہوتی ہے پانی بھی چاہیے ہوتا ہے گرمی جو ہے اتنی تو پھر انہیں گرمی میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے پھر یہ ادھر ادھر اڑتے ہیں جی بیٹا دانہ ڈالنے سے بہت ثواب ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کمبہ ہے ہمیں اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کی بہت اہمیت ہے آپ کو پتا ہے یہ بھی تو خدمت ہو رہی ہے نا یہ بھی ایک صدقہ ہے بیٹا ایک بار ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ میں بہت محنت کرتا ہوں اور روزانہ کام کاج بھی جاتا ہوں لیکن پھر بھی کہ غربت ہے کہ میرے گھر کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی مجھے اس کا کوئی حل بتائیے اس شخص کی بات سننے کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص تم اپنے رسک میں سے اللہ کی مخلوق کو کچھ دیا کرو پھر چاہے تم بندوں کو دو پرندوں کو دو جانوروں کو دو یعنی اپنے رسک میں سے کچھ دو کچھ چھرسے بعد ہی وہ شخص اپنے رسک میں سے کچھ نہ کچھ غریبوں کو یا پھر پرندوں کو ڈال دیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کے پاس اب دولت کی فروانی ہو گئی اسلام میں صدقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو یہ ہم نے پانی ڈال دیا پانی ڈال دیا ہم نے کچھ دیگہ جانب کچھ دیگہ موسیقی